تو لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معاہم الکتاب والمیزان اور نازل فرمائی ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ کتاب بھی اور میزان بھی کتاب ہمیں معلوم ہے تورات کتاب ہے انجیل کتاب ہے زبور کتاب ہے اور الکتاب مکمل کتاب آخری کتاب وہ قرآن حکیم ہے میزان اس کے علاوہ ایک شئے میزان کسے کہتے ہیں یہ ایک عالی ہے جس سے آپ وزن کرتے ہیں مفعال کے وزن پر وزن سے مبزان بننا چاہیے وہ واو بدل گیا یہ میں میزان میزان آپ اردو میں بولتے ہیں میزان عمل بھی ہوتی ہے اور میزان یہ بھی ہے جس کو دھرم کنڈا بولتے ہیں کئی کچھ یہ میزان ہے سب میزان تولنے کا عالی ہے کسی شئے کا تعیم کرنا اس کے وزن کو جاننا یہ میزان جو ہے یہ در حقیقت وہ شریعت کا نظام ہے کہ جس میں سب کے حقوق اور فرائض کو تول دیا گیا کس کو کیا کرنا ہے کیا ذمہ داری ہے اس کی اور کیا اس کے حقوق حقوق اور فرائض کا سارا معاملہ ہے اس میں آدم توازن ہو جائے وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ اس توازن کو برقرار رکھو عدل و انصاف کے ساتھ اگر اس میں ذرہ ایدر ادھر ہو گیا مزدور کو اس کا حق نہ ملا اور سرمایہ دار جو ہے انتہائی سادگی سے کھا گیا مزدور مات اگر یہ ہو گیا تو ایک وقت آئے گا کہ مزدور جو ہے تختہ ہلٹ دے گا تصادم ہوگا نتائی نکلے گی عورتوں کو اگر آپ نے ان کے وہ جائز حقوق بھی نہ دیئے کہ جو شریعت دیتی ہے تو وہی عورتیں پھر سینہ تان کر مقابلے میں آ کر کھڑی ہوں گی اور جو حدود اور قیود شریعت کے ہیں ان سے بھی تجاوز کر جائے گی تو وہ تو یہ ہے کہ ہر ظلم کا ایک رد عمل ہوتا ہے اور ظلم کے رد عمل کے بارے میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید اس کے بارے میں بڑا نر بنداد استیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ بری بات جو ہے بلند آوازی سے کہی جائے لیکن یہ کہ جس پر ظلم کیا گیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نر بھی بڑھتے گا دکھی دل سے جو صدا نکلی ہو اگر اس میں کوئی تلخی بھی ہو اس میں اگر حدود اور قیود اور آداب کا پاس نہ رکھا جا سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں نرمی کرے گا اس لیے کہ اس پر ظلم ہوا ہے تو یہ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ مظلوم کا معاملہ جو ہے وہ مختلف ہے اور ظلم جو ہے جہاں بھی ہوگا اس کا ایک رد عمل ہوگا یہ دوسری بات ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات سمجھائی زمین پر نقشہ کھینچ کر آپ نے ایک سیدھا خط کھینچا پھر یہ کہ اس کو کاٹنے والے آڑھے تچھے خطوط کھینچے ایک دائیں سے آیا اور اس کو کاٹتا ہوا بائیں کو چلا گیا ایک بائیں سے آیا کاٹتا ہوا دائیں کو چلا گیا یہ جو آپ نے تصویر بنائی عجیب طریقے سے حضور نے تمدل کا وہ جو پورا نظام چلتا ہے جس طریقے سے تمدل کے افرات و تفریض کے دھکے ہیں جن سے نور انسانی اس لکھ دو چار ہے اس کی بہترین ڈائیگرامیٹک ریپریزنٹیشن ہے وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایک تو یہ صراط مستقیم ہے جو صرف اللہ دے سکتا ہے کسی اور کے بس میں ہے ہی وہ ہدایت وہ صراط سوی صراط مستقیم یہ تو ظاہر بات ہے کہ وہی ہستی دے سکتی ہے کہ جو بالکل غیر جانبدار ہو مزدور نظام بنائے گا سرمایہ دار پر ظلم کرے گا اپنے حقوق کا پاس رکھے گا سرمایہ دار نظام بنائے گا اپنے حقوق کا تحفظ کرے گا مزدور کو پیسے گا زمیدار بیٹھے ہوں گے آپ کی پارلیمنٹ میں جیسے کہ ہمیشہ ہوتے ہیں وہ جو نظام بنائیں گے ظاہر بات ہے کہ وہ کسانوں کو تو حقوق نہیں دیں گے آپ ان سے توقع نہ کی جائے وہ تو اپنے حقوق کا تحفظ کریں گے اور اگر کہیں کسان کھڑے ہو گئے ریولٹ میں تو پھر یہ ہے کہ جو وہ کریں گے وہ دنیا میں اور دوسرے ممالک میں ہوا ہے اگر عورتوں کے ہاتھ میں اختیار آ گیا تو وہ تو وہ نظام بنائیں گے جو کلوپیٹرا نے بنایا تھا کسی زمانے میں تو یہ سارا معاملہ جو ہے دنیا میں یہ تو صرف وہ ہستی کی جو قطعا غیر جانب دار وہ کون ہو سکتی سوائے اللہ کے تو کوئی ہستی نہیں لہذا صراط مستقیم دینے والا تو صرف ایک ار واللہ اسی لئے ہم اسی سے تو مانتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدن السراط المستقیم اب اس صراط مستقیم کو یوں سمجھئے اس دنیا میں تو وہ راہ ہدایت ہے اس کے بعد چل کر میدانِ حشر میں وہی پل سراط ہو جائے گا السراط پھر یہی ہے جو جنت میں پہنچا دے گا اور یہ بال سے باریک جو آپ کہتے ہیں اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز حقیقت میں جیسے وہ پل سراط ہے ویسے ہی یہ سراط مستقیم اس دنیا میں بھی باریک ہے بہت اس لئے کہ اس کے اندر متضاد تقاضوں کے بابین جب آپ توازل قائم کریں گے وہ توازل بہت باریک ہوگا لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کار گہے شیشہ گری میں ذرا سا آدم تبادل اس کو دسٹرپ کر دے گا اس لئے کہ وہ تو متضاد تقاضے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جیومیٹری میں ایک خط کی کیا ڈیفینیشن ہے لائن کسے کہتے ہیں خط وہ ہے جس کی صرف ایک ڈائیمنشن ہے لنگت ہے بریٹھ کوئی نہیں اگرچہ ممکن نہیں آپ پینسل باریک ترین پینسل سے بھی خط کھینچیں گے تو آخر کچھ نہ کچھ تو اس کی بریٹھ ہے نا لیکن نظری طور پر جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ خط کسے کہتے ہیں نقطہ تو وہ ہے جس کی کوئی ڈائیمنشن ہے ہی نہیں سرس وہ تو خالص نظری شہ ہیں آپ جہاں پر بھی پینسل سے کسی چیز سے نقطہ لگائیں گے کچھ نہ کچھ اس کی آخر ہے تب ہی وہ نظر آئے گا نہ ہوگا تو نظر کہاں سے آ جائے گا ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے تو خط کسے کہتے ہیں جس کی صرف ایک ڈائیمنشن ہے لینگت ہے بریٹھ کوئی نہیں ہماری عام جو زبان ہے جو ہمارے وائزین جس طریقے سے ان باتوں کو سمجھاتے تھے کہ یہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک راستہ ہے یہ اس سرات جو بنے گا وہاں وہی سرات مستقیم یہاں اب ہوتا کیا ہے کہ جو غلط راستے ہیں دائیں بائیں سے آتے ہیں وہ لیفٹسٹ ہوں گے یا رائٹسٹ ہوں گے تاہر بات ہے وہی دائیں بائیں کے راستے اور وہ ہمیشہ راستہ آئے گا سرات کی طرف اس لیے کہ فطرت انسانی مجبور کرتی ہے کہ کہاں جا رہے ہو فائنا تزہبون کدھر جا رہے ہو لوٹو وہ لوٹتے ہیں وہ آئیں گے اس سرات تک آئیں گے لیکن اس سرات میں چونکہ آنکھیں کھلی ہوئی نہیں ہیں کہ پہچان لیں کہ اب ہم اس سرات پر آگئے لہٰذا وہ شہزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برک وہ اپنے اسی مومنٹم میں جو رائٹ سے چلا وہ لیفٹ کو نکل جائے گا جو لیفٹ سے چلا وہ رائٹ کو نکل جائے گا وہ سکاٹیں گے اسی سرات مستقیم کو آئیں گے لا محالہ اسی کی طرف پھر ایک انتہا پر پہنچ کر پھر انہیں ہوش آئے گا یہ کیا ہماقت ہم کر بیٹھے ہیں ہم تو دوسری انتہا کو نکل گئے پھر واپس آئیں گے اس سرات کی طرف وہ میگنٹ انہیں کھیچے گا اس میں کشش ہے اس لیے کہ وہ فطرت کا راستہ ہے جا نہیں سکتے اس سے بہت دور جائیں گے پھر لوٹیں گے لیکن پھر اس سرات مستقیم پر رکھتے نہیں ہیں پھر وہ تباہی طرف کو نکل گئے ہیں یہ ہیں وہ غلط راستے جو اس دنیا میں تمدن کے ارتقاء میں چل رہے ہیں اب اس میں وہ میزان جو طول کر بالکل بتا دے کہ کس کا حق کیا ہے کس کے فرائض کیا ہیں تو یہ تین چیزیں ہیں جو اللہ نے نادل فرمائے مزاک اللہ